شاید لوگوں نے کھلی فیس بک میں دیکھا ہوگا اس کو یا کہیں سنا ہوگا تو آپ کو ہم آج یہاں پر کھیت میں دکھاتے ہیں لال ونڈی یہ ایسی دکھائی دے یہ پوری لال ہو جائے یہ ایسی دکھائی دے ہو جب بھارمر لگا لے گا اسیز کو جب بھارمر کا اپنا پیٹا بریاتف زاگن ہو ہوگا کیونکہ یہ جو ہے نا ہیلتھ کے لیے جو ہے نا بہت ہی بینیفیسیل ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا ایتنے کوشٹک تطو ہے جو ہمارے سریر کے لیے بہت ہی آوے سکتے ہیں تو یہ تو ٹوپ ہے اس سے تو اوپر ہے جیسے ناویا ٹوپ تھی اب اس سے اوپر ہے اور اس کے بعد جب آپ دیکھو گے یہ پودے پہ بھنڈی لگی ہے یہ پوری لال ہے یہ دیکھو بھائی آل کے لگے تو آج اور ایک انٹریسٹ ویڈیو لے گا میں آپ کے سامنے آیا ہوں کیونکہ آج ہم ہیں سونیپت کے کماشپور گاؤں میں اور بھائی آم میرے پیچھا دیکھ رہے ہوگے اویٹا جو بھائی بھائی بھینڈیو کی جو ایک کمپنی ہے جو ہر ترکی کا ویڈی کا بیج رکھتی ہے تو یہ جو بھینڈیا ہے وہ بھائی الگ الگ پرکار کی پائیں گی لال اری کالی لیلی آر ترکی کی بھائی کیونکہ ان بھینڈیا کی ویڈیو کی بھائی 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 سوڑا پرکار کی ہے بیج پرکار کی ہے مطلب بہت ساری ویڈیو کی تو اپنا جوڑ دکھاؤں گے جس کیسان پاہین ہے بھائی 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 بھینڈیا کا بیچ ہے جو ایوٹا جو کمپنی ہے چند ترکی کیوں کیونکہ ان گھہ پاس ہر پرکار کیا باشیس کی ٹIP کچھ بھی سملا مرچ ہوگی گوب بھی ہوگی پھون گوب بھی ہوگی گاجر ہوگی مولی ہوگی پیاز ہوگی اور بھائی جتنے بھی مطلب کی پڑ ہوگے سبجیاں ہوگی ہر ترکی کا ایسی کمپنی کی جو ملے ہیں تو کیمروز کا گوہمری گیل گیل آجا یہ دکھا دے بھائی یہ دکھا دے بھائی ایک بارے میں کیمروز کا گوہمری دکھا دے یہ دکھا دے بھائی ایک بار یہاں پہ جو اس کو مطلب کی یہاں پہ لگایا ہے اس سے پوچھیں گے ایک بار دو باتیں نمسکار نمسکار جی ہماری جو بھینڈیو کی آپ یہ ویرائیٹی جو دکھا رہے ہیں تو ان کے بارے میں کچھ دو باتیں ہمارے کسان بھائیوں کسان بھائیوں نمسکار میں سوسین سنگھ اڈوانٹا بیسٹیبل کی طرف سے آپ لوگوں کا ہردک سواگت کرتا ہوں آج ہم نے یہ پروگرام جو ہے کمازپور گاؤں ہے کمازپور گاؤں جو سونیپت جلا کے اندر آتا ہریانہ راج میں آتا ہے یہاں پہ ہم نے ایک اڈوانٹا انویشن سینٹر رکھا ہے ایسی رکھا ہوا ہے جس کی تیاری ہم نے پچھلے چھ مہینوں سے کی ہے جو ہم نے پورا انڈیا میں جو ہمارے ہم لوگ سیل کرتے ہیں اڈوانٹا بیسٹیبل 16 آئی بیٹ جو کی آج ہندوستان کے اندر نمبر ون کمپنی ہے کسان بھائیوں کی پہلی پسند ہے پہلی ایک ایسی کمپنی ہے جنہوں نے بیماریوں کے اوپر کام کیا دو بیماری جیسے اکرا میں آتی ہیں میں اپنے کسان بھائیوں کو بتا دوں وائی بی ایم بی اور وائل سی بی ان دونوں بیماریوں کے لیے کمپنی نے کام کیا اور اس سے سہنسیل بھینڈی بنا کے دیا تو اس سے ہمارے کسان بھائی کافی خوش ہوئے تو یہاں پہ ہم نے جو پورے انڈیا میں ہم 16 ہائی بیٹ سیل کرتے ہیں وہ پورا ہائی بیٹ ہم نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے آپ آگے جا کے دیکھیں گے اس میں اور میں کیسے کیا رہے گی بھائی جس کے اپنے یہاں پہ ہے اپنے یہاں پہ جو پاپلر برنڈ ہے رادکہ ہے اور نویا ہے جیسا بھی ڈاک سام نے بتایا کہ تین یہاں پہ اس پنجاب اور ہریانہ اترپردیس کے لیے تین برائٹی لانچ کر رہے ہیں جب ہی نمبر میں ہے اے ڈی بی بارہ کر کے جیرو باتیس کر کے تو وہ جو برائٹی ہے ملک فیوچر کو دیکھتے ہوئے بھنڈی میں کیا ہوتا ہے سب سے بڑا سمسیا ہوتا ہے وائرس کا وائرس آگیا تو کسان کیا ہے کہ جو فصل لگاتا ہے اس کا سال چلا جائے گا جب سال جائے گا تو وہ اس کا جو گھاٹا ہوگا تو تین چار سال بھی نہیں پورا کر سکتا ہے مگر جب ہم ان کو اشور کرتے ہیں کہ دیکھو آپ سامنے دیکھو اس پلانٹ کو پودے کو برائٹی کو اس میں مروڑیا نہیں ہے یہاں لوکل باسا میں مروڑیا بولتے ہیں پنجاب ہریانہ میں مروڑیا بولتے ہیں वہ وائرس ہے دو وائرس ہوتے ہیں وائیو ہوتا ہے یمو ہوتا ہے وائیو ہوتا ہے یلو وین مجھائی وائیراس پلانٹ کو نکال أوبیا پتہ بھی پیلے ہوگا بلنڈی بھی پیلے ہوگا وائئی رسوس پلانٹ بھی پورا سکڑ جائے گا بلنڈی بھی سکڑ جائے گی جب ایسی condition ہوگی تو کسان کا بہت زیادہ sells ہوتا ہے کیونکہ سیڈ ایک بار ہی لگا سکتا ہے اگر بیچ میں دکت آگئے تو سیڈ نہیں بدلا جائے گا تو اس وجہ سے کیا ہے کہ جب فارمر ایش اوڈ ہوتا ہے کاشلی ہو سکتا ہے مگر جب فارمر کا پروفٹ ہوتا ہے تو فارمر یہ بلکل ایش اوڈ کرتا ہے کہ ہمارا ایش اوڈ ہے نقصان نہیں ہے جتنا بھی ہم خرچہ کرتے ہیں کھیتی میں اس میں ٹوٹل خرچے کا خاد بیچ دوائیا کھیت کا جتنا بھی ہے اس کا دس پرسنٹ ہی سیڈ پہ خرچہ آتا ہے نمشکار بیماری آتی دی جو سکھڑ جاتی دی بیماری آتی دی بہت اچھا بھی جاتی دی مدلو اچھا خاصی ریٹ مل جاتا ریٹ تو بہت ہے ریٹ بڑی ہے ملیش کے بچے سپائی بہت ہے بہت بہت نمسکار 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 ہمارے جو کسان بھائی یہاں پہ آئے ہیں جو اپنا اوڈٹا جو یا جو فسل ہے جو اپنے بھائی بھینڈی والی تو اس کا کیسا کیا رہے ہیں دوسرا دن ہے اور کل کا جو ہمارے ڈسپونس رہے ہیں وہ کافی جو ہے فروٹ فول ہے فارمر دو جو ہے نا کافی انٹریسٹ لے رہا ہے اس کے اندر جتنی بھی ہماری سولہ ورائٹی لگی ہوئی ہے ہر ورائٹی پہ جو ہے نا وہ ٹائم سپینڈ کر رہا آپنا اور ملو اتنا اگریسیو نیس ہے اس کے اندر کہ کچھ نے کچھ ہمیں نیا ملے ایڈوانٹا سے اور وہی ہمارا دے ہے کہ ہم فارمر کو جو ہے نا کچھ نیا دے کیونکہ یہ ہیومن بینگس ہے آدمی کا نیچر ایسا ہے چینج چاہتا ہے تو اس لئے ہم سوچ رہے ہیں کہ جیسے ہم پہلے آل لیڈی ہماری دو ورائٹیاں چل رہی ہیں نویا یہاں پہ ایک دم پوری پپلر ہے اس کے اس لئے اس کے بیک اپ میں ہم لوگوں نے جو ہے نا جیرو بتیس نمبر جو ہے نا وہ دے رہے ہیں ہم لوگ لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس جو ہے نا ایک نیا ہائیویڈ لونچ کیا ہم لوگوں نے جیرو بارہ نمبر اس کے بارے میں ہم لوگوں نے ڈیمو سٹیشن کیا ہے اور فارمر نے اس کا رسپونس دیکھ لیا ہے کافی پوجیٹیو رسپونس مل رہے ہیں ہمارے ساتھ میں بھائی سر چل رہے ہیں یہ دکھاؤں گے بھائی 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 بھائیٹی کیسی کیسی ہوتی ہیں سوڑا پرکار کی ورائیٹیاں بتائی ہیں سر یہ دکھا دے بھائی 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 یہ رادی کا بھینٹنگ کا تو فل جو ہے کافی اٹریکٹیو کلر ہے آپ بھینٹی دیکھیں اوپر تک جو ہے اگنام اچھے میں لگی ہوئی ہے کہیں پر بھی کوئی بیچ پر گیپ نہیں دکھرہ آپ کو بلکل انٹرنور ڈسنس جو ہے بلکل نہیں ہے تو یہ چیز آپ کو جو یہاں کے دیکھتے ہیں پورا کھیت یونیفورم کھیت ہے آپ کا اگر ہم ایک چیز اور دیکھیں گے آپ کے لیے تو وہ دیکھیں گے آپ اس کی جو ہے برانچنگ یہ ایک ہی پودا ہے اگر آپ دیکھ رہے ہو تو یہ ایک پودا ہے اور اس میں آپ دیکھتے ہو کہ کتنے اس کی برانچنگ ہیں ایک دو تین چار پانچ تو برانچنگ ہے اور فروٹنگ جو ہے بہت پاس پاس میں ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے یہ قسم پورے بھارت کی نمبر ایک قسم بن گئی ہے اور اگر ہم بات کریں گے تو یہ ایسا ہارویڈ ہے جو ہم بہت لمبے ٹائم تک اس کی ہارویسٹنگ کر سکتے ہیں یہ ہے نوویہ یہ نوویہ بھنڈی ہے یہ ہمارے جو اتری بھارت جو بھی ہے جہاں بھی بات کرتے ہیں پنجاب حریانہ یوپی میں وہاں کا یہ نمبر ایک ہائیبیڈ ہے اس کا نمبر ایک ہونے کا قرنگ کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پتے اس کے دیکھ رہے ہیں بلکل کٹوان پتہ بلکل ڈیپ کٹلیف ہے اس کا ڈیپ کٹلیف ہوگا تو فیدہ کیا ہوگا آپ کو کی آپ کو جو ہے فروٹ صاف دکھ رہے ہیں کہاں پر فروٹ لگا ہوا ہے اور آپ کا سپری بھی کم ہوگا جب پتے بلکل بھنڈے بلکل سی دیکھ لو یہ دیکھو ہم سے ٹوٹلی یونی فرم رہے بلکل بلکل چھروا پتے رہیں گے اور اس کا بھی جو ہے آپ دیکھیں گے ہم جیسا بول رہے ہیں کہ اس میں سپری کم لگتا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ پتہ چھروا ہونے سے جو ہے نا مومنٹ جو ہے نا پورا ہوتا ہے دوائی کا دوائی جو ہے اندر تک چلی جاتی ہے جب چوڑے پتے رہتے ہیں تو دوائی کئی بار اندر تک نہیں جاتی ہے یہ کارنیک ہے دوسرا کیا ہے جب کوئی بھی انسیکٹ آتا ہے وہ جو چوڑے پتے میں اندر چھپ کے رہ جاتا ہے لیکن چھروا پتہ جب رہے گا تو اس کو چھپنے کا موقع بلکل نہیں ملتا ہے اسی لیے اس بندی میں کیا ہے کہ یہ جو ہے نا وائرس آتے ہیں بندی میں دو وائی وی ایم وی اینڈ وی ایل سی وی اوکرا لیفکل وائرس اینڈ ییلو وین موجائق وائرس تو یہ جو ہماری نویہ وریٹی ہے یہ دونوں وائرس کے پرتی جو ہے سینسیل ہے یہ جو ہے ہمارا وریٹی جو ہے اے ڈی وی جیرو بارہ ہے جو ہمارا نیا لونچنگ پروڈیکٹ ہے تو اس کے بارے میں ہم اگر یہ بات کرتے ہیں یہ پروڈیکٹ جو ہے نا بہت ارلی میچوٹی ہے یعنی یہ ساری جو نورمل بندی ہے ان سے قریب جو ہے نا سات دن پہلے جو ہے پہلی تڑائی دے دے گا اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی پہلی دس تڑائی کی دس تڑائی کی ایلڈ کی بات کریں گے ہم لوگ تو قریب بیس سے پچیس پرسنٹ جو ہے نا ایلڈ فارمر زیادہ پار رہا ہے اس کا اور یہاں پہ ہمارے یہاں پہ جو دلی منڈی ہیں یہاں پہ جتنا جلدی اور جتنا جیادہ پیداوار پرابت کرے گا فارمر اسی حساب سے زیادہ ریٹ پرابت کرے گا اور انکم اس کی زیادہ ہوگی اور نمبر و برانچز کی بات کرتے ہو آپ دیکھیں گے اس میں بھی جو ہے نا ایک دم سے بہت زیادہ برانچنگ ہے ہر پلانٹ میں قریب قریب چار سے پانچ جو ہے نا برانچنگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ پورا ہیلڈی ہے کوئی بھی وائرس کا ایمپیکٹ اس کے اندر جو ہے نا نہیں آ رہا ہے تو اسی حساب سے آپ دیکھیں گے یہ ایک تم جو بھی ہے نا یہ پورے بانچ یعنی گچھے کے ساتھ جو ہے نا بھنڈی لگ رہی ہے تو اس بھنڈی کا ہمارا یہی ہے کہ اس میں جو رہتا ہے نا اس کی فروٹ کوالٹی جو ہے ایک تم دارک گرین رہے گی اور اس کی پیداوار جیسے ہم نے بتایا کہ وہ ہائیشٹ رہے گی اسی وجہ سے فارمر کو جو ہے اس کا فائدہ ملے گا جو پچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ 032 ہے ADV032 آپ کا بینر دیکھ سکتے ہو وہاں پر اس کی بھی اگر بات کریں گے تو اس میں بھی آپ فروٹ بنچ دیکھ رہے ہو تو بنچ جو ہے بہت ہی اچھا ہے اس کا بنچ اور کافی جو انٹر نیوٹ ڈسٹنس ہے بہت ہی کم ہے اس کا پتے جو ہیں اگر کٹ لیف ہیں اس کے اور اس کی بھی اگر آپ برانچنگ دیکھو گے تو یہ ایک ہی پلانٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہو ایک پلانٹ سے آپ کو آٹھ دس پرانچز مل رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو پروڈکشن لیول ہے وہ کافی ہائی ہو جائے گا تو ultimately کسان کو جو کہ بات کریں گے تو دو تین چیز چاہیے ہوتی ہیں ایک تو اس کو چاہیے مٹریل چاہیے پروڈکشن ہوگا تو اس کی انکم ہوگا دوسری چیز اس کو وائرس نہیں ہونا چاہیے آپ کو وائرس کہیں بھی نہیں دکھ رہا ہے تیسری چیز رنگ اچھا ہونا چاہیے تو آپ کو ہر ایک ویڈیو میں ہمارا رنگ دکھا تو کی فارمرز کو ہم کم کھرچے میں ادھک کمائی دے سکیں ابھی اگر فارمر کھرچے بڑھائے گا اپنے تو اس کی کمائی کم ہو جائے گی تو ہمیں وہ چیز ہمارا ڈریکشن ہے کہ ہم کم کھرچے میں اس کی کمائی بڑھائیں گے تب ہی اس کا بینیفٹ ہونے والا ہے تو یہ ہمارے جتنے بھی ہائیویڈز آپ دیکھ رہے ہو تو یہ آپ کو دکھے گا اس میں کہ آپ کو جو ہے بیماریاں کو اٹیک کم دکھے گا پڑکشن دکھے گا بیماری کم ہے اور بھنڈی کا رنگ کافی اچھا ہے تو اس کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے ہم نے ایک نیا ہائیویڈز دکھایا اس کے بعد ہم چلتے ہیں لال بھنڈی کی طرف شاید لوگوں نے کھلی فیس بک میں دکھا ہوگا اس کو یا کہیں سنا ہوگا تو آپ کو ہم آج یہاں پر کھیت میں دکھاتے ہیں لال بھنڈی کی ابھی تک آپ نے لال بھنڈی شاید دیکھی ہوگی صرف آپ نے لال بھنڈی دیکھی ہوگی فیس بک میں یا کہیں اور دیکھی ہوگی آپ کو ہم یہاں پر کھیت میں دکھا رہے ہیں لال بھنڈی کوئی رنگ نہیں کیا کوئی کچھ نہیں کیا یہ نیچرل لگی ہے تو اس پورا لال ہے یہ اس کی خوبی کیا رہے گی جو کھانے والا انسان ہے اس کو نوٹرینٹس چاہاں ملیں گے اس میں اس میں کیلچیم آئرین اور کچھ اور تطور جو ہیں وہ جاتا رہیں گے اور آج کال لوگ ہیلتھ کونشنس ہو رہے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھو گے تو بھوشیہ میں جو ہے ایسے ہائیویڈ کی ریکوائیمنٹ رہے گی جو آپ کو کم کھانے سے نیوٹن چاہا دے تو یہ آپ کو ایک نیا چیز ہم نے آپ کے سامنے دکھایا اور یہ بھوشیہ کے ہائیویڈز ہیں کیونکہ ابھی کیا ہے کی پورا آگر ہم بات کریں سبھی لوگ ہیلتھ کونشنس ہو چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھی چیز ملے اور کچھ نیا چیز ملے تو یہ آپ کے لئے جو ہے کم کم کے نام سے ہمارا ہائیویڈ ہے اور یہ ہم نے ایک مشلی لانچ کیا ہے لاسٹیر سے کم کم نام ہے بھائی بندی کا نام کم کم ہے یہ آپ دیکھتے ہو کہ لال ویرائٹی میں مطلب کی پیداوار ہے بندی کی بھائی تو نہیں ابھی جیسا جو ہے عمل جی نے بتایا کہ یہ ہم جو ہے ایک نئی چیز ایک یونک چیز دے رہے ہیں مارکٹ میں جو کی آدمی کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی بینیفیسیل ہے بھائی تو رام رام بھائی سارے کہنا چاہوگا بھائی بھائی جو مطلب اتنی پیداوار شوڑا ڈالگی بھائی دیکھیں بھائی بھائی صاحب ہم انہیں سیمپل لگایا تھا قریب تین چار سال پہلے تب آئی دن کی نویا اور را دی دو موڈل نمبر دیا بعد میں جب کمپلیٹ پوری تریقے سے تیار ہوئی سوشیل جی آئے عمل سرماجی آئے میٹنگ ہوئی تب اس کے بعد جا کے بہت محنت کرنے کے بعد جا کے جو پاس ہوئی ہے اور آج تک لگا تر چار سال سے ہے جو کی صرف کسان کا جو اب تک کا سال بھی دیکھی تھی اور دوکٹر صاحب نہیں دکھو آئی تھی تو یہ تو ٹوپ ہے اس سے تو پر ہے جی سوشیل جی ایک چیز سمجھ میں نے آلی اب جیسے یہ دو لگ ری ہے یہ تو لال پہ ہے گرین پہ ہے جیسے 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 اس کا یہ مچور ہوتی جائے گی پھروٹ بڑھتا جائے گا وہ ایسے ریٹ ہو جائے گی یہ جیسے ڈیس ٹی کیونکہ بیماریاں بیماریاں کو یہ میڈیسن پر دیتی ہے تو اس کا ریٹ بھی بڑھے گا اور ساتھ ساتھ کسان وہ کرے گا اس کو مہنتے ملے گی بہت بڑی ہے لیکن اس کے شیل کمپنی تھوڑا کم کر دے تو لوگوں کو اور زیادہ اتصال ہوگا جیسے جیسے بھائی بھائی صاحب جاگروک کرائیں گے آپ کے ترو بھی میڈیا کے ترو بھی ڈیشنیل پلے فارم پر ایڈوانٹا بیسٹیبل بھی کام کر رہی ہے ایڈوانٹا بھائی ساتھ فارم خود بھائی نویہ نویہ تو اپنے گاہ میں 80 پلس بھوٹتی ہے اس پہ تو کسان کو اتنا بشواص ہے کہ ملو سب سے زیادہ بشواص نویہ پر چل رہا آج کے ٹائم میں نہ کوئی وائیرس بگران نویہ میں کچھ بھی سٹارٹن پوائنٹ سے لیکے لاست تک نویہ بھائی بھائی ہمارے آنکل جی ہیں جو بہت سالوں سے جن رہے ہیں تو آنکل جی سوڑا لگی جو ویرائیٹ ہیں ان کے بارے میں کہ رہنا چاہو گے بھائی بھائی خریدو آخری دو بھائی پیدا وار جو جو کسان اچھی لگے گی جو برت کے دیکھ رہے کی ہوگی یا دوسرے گی دیکھ رہے کی ہوگی جن سا ویرائیٹ اچھی لگے گی جس میں پیدا وار جی ہوگی جو موٹی کم ہوگی وہ لے گا پھلا لیا بھائی بہت بڑی آئی چل رہی ہے جا بھی دیکھ ہے جو میں بات تھوڑی در پہلے ڈوکٹر بتا رہے دو اس کا پتہ کتی بارک سا ہوگا اور بھائی چوڑے پتے ہیں اس میں کیڑے ہوگی جاتے ہیں اس پہ کیڑہ بہت کم اس میں کام کرا رہا ہے اور بڑی پیدا وار رہا ہے صحیح بھائی دیکھ رہے یہ آج اور اور بھی دکھا دے ان لال بینڈی کے جو ویرائیٹی ہے یا یہ کم کم کے نام تا ہے کم کم کے نام تا یہ 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 لال بینڈی یہ 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 جب یہ دوڑی ہیل جب تار یہ ہوا ہے اور پھر جو جو بڑی ہوتی جب لال ہو جیا بھائی اس چیز کی دے یہ دوڑکٹر ہیں جو کریں ہیں جو سائنٹیسٹ ہیں جو ہوئے ہی بتا سکے ہیں کتی جو یہ لال دے 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 یہ پوری لال ہو جائے یہ ایسی دے دے ہو ہے کتی لال تو کشانگر کے آنا آر بھائی ککر بیر لگیا گیا اتنی بڑی آمدل پیدا آر آج یہ چوکر یہ سوڑا لال کی برائیٹی یہ دیکھو جیسی پسند ہمانی موکر ہو یہ بیار ایسی آمدل بھو رہا کھا دا یہ اور لال دیو نی بھو رہا کھا دا آئی بینا گیا دیکھا گیا لال جی یہ دکھا دے بھائی پسلے بہت مندلہ بڑی لگا رہا کہ سوڑا ڈالگی اور ایک میں بھی کیڑا نہیں مل لگا بھائی کیونکہ کو بندوٹی ڈیو جر کو کشی ہو جائے لیکن یہ بیڈیا ہمیں بہت فرق ہوگا آج بھائی رام کی تیاری بستہ کر رہا کیا بھائی کسان بھائی سوڑ بھو خاص رہا ہے کو پیاس چار رہا ان کے لیے بھائی کھانے کی بہت بڑی پروگرام کر رہا کیا تو بھائی جیتنا بھائی میرے ساتھ جڑ رہے کی اربی رہ بھائی مجھ بھائی